سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اگر تو کسی کو آگ جلانے کے لیے ماچس کی تیلی دے دے یا تھوڑی سی آگ دے دے تو تجھے ثواب اس ماچس کی تیلی کا نہیں یا اس تھوڑی سی آگ کا ثواب نہیں بلکہ اس آگ پہ جتنا کھانا بنے گا جتنا کچھ پکے گا سب کے صدقے کا ثواب تجھے اللہ عطا کر دے گا فرمایا کہ تُو کسی کو نمک دے تو تجھے ثواب نمک دینے کا نہیں بلکہ اس نمک کی وجہ سے جتنے کھانے میں ذائقہ آئے گا اس طوام کھانے کے صدقے کا تجھے ثواب مل گیا پھر فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تُو کسی کو پانی پلائے ایسی جگہ جہاں ارد گرد میں پانی میسر ہے تو تمہیں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب مل گیا اور تُو پانی پلائے ایسی جگہ میں جہاں ارد گرد میں پانی میسر نہیں ہے تو تجھے ثواب ملے گا انسان کو زندگی دینے کا اس انسان کو زندگی دینے کا احیاء کا ثواب ملے گا ایسی جگہ جہاں ارد گرد میں پانی میسر نہیں پانی صرف آپ کے پاس ہے کسی جنگل میں سفر ہو رہا ہے پانی آپ کے پاس ہے آپ پانی نہیں پلائیں گے تو بیچارہ مر جائے گا آپ نے پانی پلا دیا یا پانی کے علاوہ آپ سے ایسی ضرورت متعلق ہے کہ اس موقع پہ وہ ضرورت آپ ہی کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے ایسال کے طور سے وہ بہت زیادہ بھوکا ہے کھانا آپ کے پاس ہے بہت زیادہ پیاسا ہے پانی آپ کے پاس بہت زیادہ مریض ہے علاج آپ کے پاس ہے بہت زیادہ زخمی ہے گاڑی آپ کے پاس ہے آپ ہی ہسپیٹل لے جا سکتے ہیں آپ ہسپیٹل نہیں لے کے جائیں گے تو بیچارہ وہیں تڑپ تڑپ کے مر سکتا ہے آپ نے اسے اٹھایا اور ہسپیٹل تک لے گئے آپ کو ثواب صرف اس لے جانے کا یا کھانا کھلانے کا یا پانی پیلانے کا نہیں ملا بلکہ آپ کو ثواب ملا اس شخص کو زندگی دینے کا زندگی دینے کا اور زندگی دینے سے کس طرف اشارہ ہے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے ایک شخص نے کسی ایک انسان کو زندگی دی اللہ کے ہاں ایک زندگی شمار نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے ہاں پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی شمار ہوگی گویا کہ دنیا کے تمام انسانوں کو اس شخص نے زندگی دی تو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں نہیں عربوں میں اس شخص کو اللہ نے عجر عطا کیا ایک شخص کو زندگی دینے پہ اس سے دین ایک تو اہمیت بتا رہا ہے خدمت کی کہ خدمت کتنا بڑا عجر رکھتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ بتا جا رہا ہے کہ خدمت میں اصل کسرت نہیں کہ آپ کتنا زیادہ لگا رہے ہیں بلکہ اصل جو اہمیت ہے وہ ضرورت کی ہے کہ آپ کس موقع پہ دوسرے کے کام آ رہے ہیں کس مجبوری میں اگلا کتنا مجبور ہے اور اس کی مجبوری میں آپ اس کے کتنے کام آ رہے ہو ایک ایک کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اور ایک ایک کسی کی مجبوری میں کام آنا مجبوری میں کام آنا یہ مقصود ہے اس حدیث آج باز ہمارے مسلمان بھائی ایسی بیماریوں کا شکار ہیں کہ انہیں آپ کا پیسہ نہیں بلکہ آپ کا خون چاہیے ہوتا ہے خون چاہیے ہوتا ہے ہمارے خون دینے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں بلکہ ہمارا فائدہ ہے کہ خون ہمارا صاف ہوتا ہے خون ہمارا بڑھتا ہے خون دینے سے اور ہمارے دینے سے کیا ہوگا ایک ضرورت کہ وقت ہم ایک مجبوری نسان کے کام آئے تو ہمیں ثواب صرف خون دینے کا نہیں بلکہ اس خون کے ذریعے اسے جو زندگی ملے گی ہمیں گویا کہ وہ مر رہا تھا ہم نے اس کو نئی زندگی دی زندگی دینے کا اللہ تعالی ہمیں عجر و ثواب عطا کرے گا وہ بھی دنیا کے تمام انسانوں کو زندگی دینے کا اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کمل کرنے کی توفیق عطا بلکہ موسیقی